بائی لوگ ٹائم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ بچ کے تین منٹ ہو چکے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہیلو گائیز ویڈیو بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے بہت زیادہ کمال کی بائیک کا ریویو لے کر آنے جا رہا ہوں جو کہ پاکستان کی مارکٹ میں بہت زیادہ دوم چاہی ہوئی ہے جس بائیک نے اور وہ فیصلہ باد کی مارکٹ میں صرف اور صرف ایک یا دو بائیک سی ہیں وہ بھی ایک ہی شوروم کے اوپر آویلیبل ہیں جو کہ فیصلہ باد کے اندر ہے تو وہ والی بائیک کونسی ہے تو اس کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ اس بائیک کا نام آخرکار ہے کیا تو اس کا نام ہے سزوکی جی آر ون ففٹی تو یہ والی بائیک کا آپ کو میں ریویو دوں گا اور کمپلیٹ آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن دوں گا اور باقی چلتے ہیں شوروم کے اوپر اور وہاں پر ہی جا کے میں آپ کو اس بائیک کے بارے میں سب انفرمیشن دے سکوں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بائیوں نے بھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور جن بائیوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ دو ضرور سے دور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹر کو پریس کر لیجئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹائم زیادہ کیے بغیر جو بائیک آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے سزوکی جی آر وان ففٹی بہت زیادہ کمال کی بائیک ہے اور بہت زیادہ سیل آؤٹ ہونے والی بائیک ہے یہ پاکستان کی مارکٹ میں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے فرانٹ ٹائر کے بارے میں اس کے فرانٹ ٹائر کا سائز آخر کر ہے تو اس کے فرانٹ ٹائر کا سائز 2.75 مائنس 18 4 پی آر کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بیک ٹائر کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں تو بیک ٹائر اس کا 3.0 مائنس 18.6 پی آر کے اندر ہمیں اس کا بیک ٹائر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کے اندر ہمیں 5 گیرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی اس کے انجن کے بارے میں انجن کی ڈسپلیسمنٹ اس کی کتنی ہے جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا انجن ہمیں کتنے سی سی کا دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کا انجن ہمیں 150 انجن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اب باتیں ہیں جی اس کے میٹر کے اوپر میٹر کے اوپر بھی کافی زیادہ آپشنز ہمیں دیے گئے ہیں جیسے کہ ہمیں پٹرول کے بارے میں بھی انفرمیشن اس کے اوپر ہی دی گئی ہے اور ساتھ میں ہمیں اس کا میٹر کافی زیادہ خوبصور دیکھنے کو مل جاتا ہے اور میٹر کے اوپر ہی نیوٹرل لائٹ لیفٹ انڈیکیٹر کے اپشن بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ کمال کی اور گوڑ لوگی ہمیں یہ بائک دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ والی سائیڈ پر فلیشر کے اپشن اس کا کیک سٹارٹ کا اپشن اور اس کا الیکٹرک سٹارٹ کا اپشن اور اس کے ہینڈل کے اوپر ہی اس کا ہمیں انلوک انلوک کا اپشن بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں جی اس کے ٹینک کے بارے میں اس کا ٹینک ہمیں کتنے لیٹر کا دیکھنے مل جاتا ہے تو اس کا ٹینک ہمیں 12.5 لیٹر کا اس کے اندر ٹینک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے گرافک سے بارے بات کر لیتے ہیں کہ اس کے گرافک ہمیں کیسے کے دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اس کے گرافک ہمیں کافی زیادہ کمال کہ اس کے گرافک دیکھنے کو مل جاتے ہیں جی آر وان فیفٹی اور یہ ٹو سیٹنگ کپیسٹی بائک ہے کہ دو پرسن اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ پاکستان ہے جہاں پر دو بیٹھ سکتے ہیں وہاں پر یہ چھ ساتھ بھی بٹھا سکتے ہیں یہ بائیک اتنی اچھی ہے کہ یہ سب کا سب بار آسانی سے اٹھا بھی سکتی ہے کیری بھی کر سکتی ہے اور بلیک والا ورجن بھی ساتھ ہی کھڑا ہے ریڈ والا ورجن بھی ساتھ ہی کھڑا ہے اور بلیک کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک کے اوپر بھی کافی زیادہ کمال کے گرافکس ہوئے پڑے ہیں اور یہ فیصلہ بات کی مارکٹ میں یہی وہ شو روم ہے جہاں پر یہ والی بائیک دونوں آویلیبل ہیں باقی بھی کھڑی ہوگی لیکن مجھے وہ والا شو روم نہیں ملا لیکن اس شو روم کے اوپر آپ کو یہ والی بائیک آویلیبل ہو جائیں گی اور آپ کو کیش کے اوپر آپ یہ بائیک لے بھی سکتے ہیں اور ان سے اسی وقت پیمنٹ دے کے آپ یہ بائیک اپنی کر سکتے ہیں جو بائی یہ لینا چاہے تو ان کو میں اڈریس بھی ڈسکریپشن میں پین کر دوں گا تو وہاں پر رابطہ کر کے اپنی بائیک کو لے سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی اس کے گرافکس ایک بار دوبارہ بات کر لیتے ہیں گرافکس کے کافی زیادہ کمال کے ہیں اور یہ فائیو گیرز بائیک ہے اور ساتھ میں اس کی فرانٹ بریک ہمیں ڈسک دیکھنے کو مل جاتی ہے اور بیک بریک اس کی ڈرم دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ کافی زیادہ کمال کی اس کی ایورج بھی ہے اور کافی زیادہ کمال کے اس کے اوپر ہمیں فیچرز بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور بہت زیادہ پائیدار بھی یہ والی بائک ہمیں دیکھنے ہوں مل جاتی ہے تو ایک بار آپ کو فرانٹ پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو فرانٹ پر سزوکی جی ایس ایکس وان ٹو فائف کھڑا ہے تو ان دونوں کے بارے میں بھی میں نے آپ کو ریویو دے دیا تھا اور یہ والی بائک جو سزوکی جی ایس وان ففٹی کھڑی ہے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو انفرمیشن دے دوں گا بات کر لیتے ہیں جی اس بائک کی پرائز کے بارے میں کہ اس بائک کی پرائز ہمیں کیا دیکھنے ہوں مل جاتی ہے تو اس بائک کی لیٹس پرائز فائف لیک ٹوینٹی وان تھوزن روپیز پاکستان کی مارکن میں دیکھنے کو مل جائے گی لیکن یہ آپ کو پورے پورے پانچ لاکھ روپے کی بائک آپ کو شوروم کے اوپر سے دیکھنے کو مل جائے گی جس کا میں آپ کو اڈریس پین کروں گا ڈسکرپشن کے اوپر آپ وہاں پر رابطہ کر کر یہ والی بائک کو اپنا کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے اتنا ہی تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں نے آپ دوستوں کو سب کی سب انفرمیشن شیئر کر دی ہے سزوکی جی آر وان ففٹی کے بارے میں کہ اس کی پرائز کیا ہے اور اس کے کلرز کتنے ہیں اور یہ پاکستان کی مارکن میں کون سے شوروم کے اوپر اویلیبل ہے تو یہ والی بائک آپ کو امران آٹوز کے اوپر سے مل جائے گی فیصلہ باد نروالا چونک تو پہلے بھی میں نے آپ کو جس ایکس وان ففٹی کا آپ کو وان ٹو فائف کا ریویو دیا تھا جو اسی شوروم کے اوپر تھا تو اگر آپ کو جی ایس ایکس وان ٹو فائف چاہیے تو وہ بھی آپ کو اس شوروم سے مل جائے گا اور اگر آپ کو جی آر وان ففٹی چاہیے تو وہ بھی آپ کو اسی شورم کے اوپر سے مل جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کا آج کی ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی تو جن بھائیوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو وہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جن بھائیوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تو آج کی ویڈیو کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں باقی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں